اسلام علیکم اگین ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جارہی ہوں اپنی ایک کریلے کی ریسپی جو کہ جھٹ پڑ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یقین کریں بہت مزے کی بندی ہے بہت کم سپائسز کے ساتھ اور بہت تھوڑے ٹائم میں ریڈی ہونے والی یہ کریلے کی چکن کریلے کے ساتھ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چکن سکپ کرنا چاہیں تو آپ چکن سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چائز ہے اس کی جگہ آپ میٹ ایٹ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں یا کیمہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پتیلی کو فلیم پر رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے تقریباً 3-4 ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا اور ایک چھوٹے درمیانے سائز کی ایک کنین لی تھی اسے میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اسے میں اس آئل میں فرائے کروں گی ہمیں تھوڑا سا پانی ڈرائے کرنا اس پر ہلکا سا کلر آجائے میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے ویڈ نہیں کروں گی کیونکہ کریلے کی تاثیر جو ہے وہ ویسے ہی گرم ہوتی ہے تو اس میں ادرک لیسن جو ہے وہ ہم نہیں ڈالتے اب چھوٹی چھوٹی بھوٹی میں میں نے چکن پیسز کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور چکن کو ہمیں اس میں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور فلیم آپ نے بلکل بھی ہائی نہیں کرنی میڈیم لو سے بھی کم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ ہارڈ نہ ہو جائے چکن کا ہلکا سا کلر چینج ہوئے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر اور آدھا کھانے کا چمچ اس میں سالٹ چائے کا اور ایک چائے کا چمچ اس میں میں حلدی ڈال رہی ہوں تو اسے بس اس طرح سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ٹماٹر میں نے ڈال دی گیا کٹے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے میں تقریباً 1.5 کپ اس میں پانی ڈال لوں گی اور اسے کور کر کے رکھوں گی چکن جو ہے وہ اچھی طرح اندر سے پاک جائے اور سوفٹ ہو جائے تو اس کو کور کر کے ہم رکھیں گے پانی ڈالنے کے بعد اور اس کے سوفٹ ہونے کا ویٹ کریں گے میں نے چکن کو کور کر کے رکھ دیا ہے فلیم ابھی بھی میڈیم لو سے بھی میں نے کام رکھی ہے اور دوسری سائٹ پہ دوسرے چلے پہ میں نے ایک اور پتی لی لیا اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً 4.5 ٹیبل سپون آئل تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے اور ہم جلدی کر سکیں میں نے ہاف کے جی کریلے لیے تھے انہیں چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا اور انہیں واش کر لیا تھا کوئی دوپ وغیرہ میں نہیں رکھا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا بیج بہت سوفٹ تھے ان کے تو اس لیے میں نے بیج بھی اندر ہی رہنے دیئے ہیں تو اس کے اوپر فرائے کرنے جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنتے آپ اس ٹپ کو ٹرائے کیجئے گا تو آپ کے کریلے بھی بلکل کڑوے نہیں بنیں گے جب آپ نے فرائے کرنے کے لیے رکھنا ہے کریلے کو تو سٹارٹ میں ہی اس میں آپ نے نمک جو ہے وہ کریلے کے حساب سے آپ نے ڈال دینا ہے اب اس طرح سے میں نے ان کو ہلکا گولڈن کر لیا ہے کریلے کو اور یہ پروسس بھی آپ نے سلو فلم پہ کرنا ہے ہائپ لیم پہ نہیں کرنا ورنہ کریلے آپ کے جو ہے وہ ہارڈ ہو جائیں گے عجیب سے چڑچڑے سے ہو جائیں گے اچھے اور سوفٹ نہیں بنیں گے فرائے کرنے کے بعد میں نے کریلے جو ہیں وہ اس طرح سے نکال لیے ایک الگ سے پلیٹ میں اب میں نے کیا کیا ہے کہ اسی پتیلی میں تھوڑا سا میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور آئل ایڈ کیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے انین ٹھیک ہے انین میں نے تقریباً دو بڑے سائز کی انین نہیں تھی کیونکہ اس میں مسالہ جو ہے وہ مزے کا لگے گا کریلے کا اور پیاس کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پیاس جو کریلے میں اس طرح سے ہم گھپ کرتے ہیں یہ میٹھا ٹیسٹ اس کا نہیں آتا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب اس پیاس کو بھی مجھے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کے اوپر ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک میں نے اس پیاس کو جو ہے وہ فرائے کروں گی اور یہ کام بھی میں سلو فلیم پہ کروں گی چکن دیکھیں ہماری پانی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ اچھی سی سوفٹ ہو چکی ہے تو ابھی میں اسے اچھی طرح سے بھول لوں گی اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ موٹا کٹا ہوا سوکھا دھنیا اور آدھا کھانے کا چمچ موٹا کٹا ہوا زیرہ اس سے جو ہے ایک بہت ہی مزے دار سی اچھی سی خوشبو آئے گی اس میں اور چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی بس چکن کو اچھی طرح سے آپ نے فرائے کر لینا ہے اور اگر تھوڑے بڑے پی سیز ہوں تو آپ انہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے چکن کو بھون لینے کے بعد میں اسے اسی طرح سے کور کر کے رکھ دوں گی اور پانی میں نے تھوڑا سے اس میں اگین ڈال دیا تھا تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اور اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہو جائے ابھی اس کو اس طرح سے میں کور کر کے رکھ دوں گی اور دوسری طرف جو میں نے انین رکھے تھے گولڈن ہونے کے لیے وہ بھی اس طرح سے ان پہ بھی اچھا سا کلر آگیا اور کافیت تک ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے بہت زیادہ آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا ابھی میں اس میں کٹے ہوئے تو بڑے سا اس کی آلو ڈالوں گی کیونکہ ان کا فلیور بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں تو اب اس میں ساتھ ہی میں ایک کٹا ہوا ٹوماتر ڈال رہی ہوں لال مرچوں کا پاورڈر اس میں آدھا کھانے کا چمچ جائے گا کیونکہ آپ نے پہلے چکن میں بھی نمک مرچ ایڈ کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور ون ٹی سپون ہی اس میں اگین ہل دی جائے گی تو اب ان ساری چیزوں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے تاکہ ہمارے آلو مچھے سے سوفٹ ہو جائیں ٹوماتر بھی سوفٹ ہو جائیں اور اس کا بہت ہی مزیدار سا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے میں نے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تقریباً پیفٹین منٹ کے لیے بلکل دامبا لیا آگ پہ تو آلو میرے جو ہیں وہ ہاف کک ہو چکے ہیں تقریباً ہاف کک سے بھی زیادہ ہی ہو چکے ہیں چکن جو میں نے پہلے ریڈی کر کے رکھی تھی اب اس کے اندر ہم جو میں نے کریلے فرائے کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو میں نے آلو پیاز اور کمارٹر کے ساتھ ایک مزیدار سا مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے بلکل جیسے ہم دم کی آگ پہ رکھتے ہیں اس طرح سے فلیم پہ اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے رکھیں گے ہم بھاریک کا ٹی وی ہری مرچے ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈالیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تکھا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو مت ڈالیں اسے ابھی میں اس طرح سے مکس کرنے کے بعد بلکل ہلکی آگ پہ رکھتوں گی تقریباً دس سے مارہ منٹ کے لیے دم پہ ہم رکھیں گے دم پہ رکھنے کے بعد میں نے اسے ابھی چیک کیا ہے تو یہ مکمل طور پر ریڈی ہو چکی ہے اور بس اسے مکس کرنا ہے اور مجھے ڈش آؤٹ کر لینا ہے میری یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر فرس ٹائم واش کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرسکو مزید نئے ریسپیز اللہ حافظ